آج صبح پولس اور بدماشوں کے بیچ مٹھر ہوئی یہ بدماش شاتر طریقے سے ایٹی ایم کاٹ کر پیسے چراتے تھے اور بھاگ جاتے تھے پولس نے مٹھر کے دوران دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا جس میں سے ایک کو پیر میں گولی لگی بتا دیں کہ کچھ دن پہلے نویڈا کے تھانا سیکٹر چوبیس کے علاقے میں دونوں بدماش ایک ایٹی ایم کاٹ کر لے گئے تھے اس کے بعد آج پھر سے پولس کو سوچنا ملی کہ دو بائک سوار شخص ایٹی ایم کے پاس ریکھی کر رہے ہیں ریکھی کر رہے ہیں دونوں لوگوں پر پولس کو شک ہو گیا انہوں نے بدماشوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس بیچ بدماشوں نے پولس پر گولی چلا دی اس کے بعد پولس نے بھی جوابی فارنگ کی اور مٹھر کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیا تو دو بدماشوں کے گرفتاری ہوئی ہے نویڈا میں پولس مٹھر میں دونوں بدماش گرفتار کر لیے گئے ہیں مٹھر میں پولس کی گولی سے ایک بدماش خال بھی بتا گیا ہے نویڈا میں مٹھر ہوئی ہے دو بدماشوں کی گرفتاری ہوئی ہے صبح ہی پولس کے ساتھ ہی مٹھر ہوئی ایٹی ایم کاٹ کر پیسے چڑھاتے تھے بدماش آج جانکاری ملی کہ یہ لوگ ریکھی کر رہے تھے ایٹی ایم کے پاس اس کے بعد پولس یہاں پر پہنچی جیسے ہی پولس نے ان کو روکنے کی کوشش کی ان کی طرف سے پولس پرفار کیا گیا اور اسی مٹھر میں یہاں پر دونوں جو بدماش ہیں ان کی گرفتاری کر لیے گئی اور آپ کو بتا دیں ایک بدماش کے پید میں گولی بھی لگ گئی تو نویڈا میں یہ مٹھر ہوئی ہے اور دونوں بدماشوں کو فی الحالہ گرفتار کر لیا گیا ہے پولس مٹھر میں دو بدماشوں کی گرفتاری ہوئی ہے مٹھر میں اسے پہلے بھی ایٹی ایم آکات کا مشین کو اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں اور پولس کو ان کی تلاش تھی رنو اور اس وقت ہمارے ساتھ ای ڈی سی پی رنو جے سنگھ جڑ چکے ہیں سر ایک بہت سے بہت سواگت آپ کا زیرتر پردیش شکترہ کھنٹ پر دو بدماشوں کی گرفتاری ہوئی ہے کب سے سر ان کی تلاش کر رہی تھی تلاش کی جا رہی تھی اور کتنے سمیے سے اس طریقے کے کام یہ لوگ کر رہے تھے دیکھیں یہ بہت ہی شاتر ایٹی ایم لوٹیرا گائنگ تھا اور میں آپ کو بتا دوں کی اس گائنگ نے کم سے کم مور دین ٹو بلجنس اس طرح کے کرائم کیے ہیں پورے ان سی آر میں ان کا ایریا آپ سمجھ لیجے پورا ہریانہ راجستان ڈیلی یو پی یو پی کے جو ہمارے ادھر کے جو 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 آجواننگ اور بارڈنگ ڈسٹرکس ہیں بھارتپور آگرا مطورا گاجیاباد نورڈا ان سے بھی جگہوں پہ ان لوگوں نے سٹرائک کیے ہیں اس میں سے جس کو ہم لوگوں نے پخرا ہے یہ پہلے گوالیر میں بھی گھٹنا کر چکا ہے راجستان کے علور میں دو دو گھٹنا کر چکا ہے تو اس طریقے سے یہ ایک انٹر سٹیٹ گائنگ تھا اور یہ ہر جگہ جا کر کے ایٹی ایم کو ٹارگٹ کر کے ایٹی ایم کو لوٹ کلے جاتے تھے اس میں ہمارے ہاں بھی سیکٹر ٹوٹی فور میں گھٹنا گھٹی تھی اور اسی میں ہم لوگوں نے اپنا پورا کا پورا ایک طرح سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم اور سب لوگوں نے مل کر کے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو لوکیٹ کیا تھا اور ان کے پیچھے ہم لوگ چیج کر رہے تھے یہ بسیکلی کل ہم لوگ کے پاس کچھ ٹپ آف تھا اس طرح کا انفرمیشن تھے یہ لوگ پونہ سٹرائک کرنے کے پریاس میں ہیں اور یہ ریکی ہوگارہ کر رہے ہیں ان کی جو ایک ٹیم ہے جو پیچھے ہے تو ہم لوگوں نے انٹینسیف چیکنگ لگایا رات میں اور یہ ہم لوگوں نے گرختار کر لیا فیسی کے لیے ہم لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے اٹیک بھی کیا لیکن ہم لوگوں نے رسپونڈ کیا اور اس میں ایک آدم گھائل ہوا اس کو ارسٹ کیا ہے یہ اسلام ہے اور اس میں ابھی بھی تین چار لوگ اور بھی ہیں جس کو ہم لوگ تلاس رہے ہیں انہ جنپدوں سے بھی اس گینگ کی تلاس تلاس تھی اور ان کے پوزیسن سے جو اس سمیں پیسے ہوگارے نکالے تھے جو ایٹیم چوڑنے کے بعد وہ پیسے برامت ہوئے ہیں اسلحہ برامت ہوئے ہیں اور جو گاری جس گاری سے ریکھی کرنے آئے تھے وہ گاری ہم لوگوں نے برامت کیا ہے جو ایٹیم جو ایٹیم کٹا گیا تھا میرے ہاں سے ایٹیم دے گئے تھے اس ایٹیم کا کچھ پورشن مجھر پورشن بھی ہم لوگوں نے برامت کیا ہے اس پر گار یہ دو بیتیوں کی گرفتاری ابھی ہوئی ہے اور باقی جو ممبر سے اس کو ہم لوگ اور بھی بہت جلدی ایرسٹ کریں گے اور میں بتا دوں کی ان سی آرے میں ان لوگوں نے ایک طرح سے لگاتار سٹرائی کرنے کا پریاز کر رہے تھے اور ایک دو جگہ پہ سفل بھی ہوئے تھے سر بڑی کامیابی ہے پولس کے جس طریقے سے دونوں ہی آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے سر جیسا کہ آپ نے کہا کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں سر کتنا بڑا نیکسس یہ تقریباً ہو سکتا ہے ان لوگوں کا جس طریقی کی بارداد کو انجام دیا کرتا تھا دیکھئے ہم لوگ کے سنگیان میں جو باتیں اب تک آئی ہیں ان لوگ سے پوچھتا ہے اس طرح کے بہت سارے گانگس آپریٹ کر رہے ہیں ایک پٹکلر ایریا ہے اور اس ایریا میں مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ ایکٹیو ہیں اس گانگ کے جو ابھی پانچے لوگ ہیں وہ ہمارے ایک دم رڈار پر ہیں اور یہ میں بتا دوں کی اس کے بارے ہم پتا چلا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر انام بھی گوشت ہے جو ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے یہ کسی ان جنپدوں سے بھی وانٹڈ ہیں باقی ان جنپدوں سے کرنے سے ہم لوگ بتا کر رہے ہیں اور جو باقی کے گانگس ہیں اس میں سے کچھ گانگ ابھی باہر ہیں جن کے اوپر بہت سگنتہ کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ کا پریاس یہ رہے گا کہ آس پاس کہ پوری جو پولیس کے ٹیمز ہیں سب کے ساتھ کوڈنیٹ کر کے اس پوری اس طرح کے جو مورس اپرینڈی کے ساتھ ایٹی ایمز کو اٹیک کرنے والے سارے گانگس ہیں اس کو ہم لوگ ایلیمنٹ کر پائیں بہت بہت شکریہ سار آپ کا مارستہ جڑنے کے لئے رنمیجہ سنگھ ADCP جو کہ یہ بتا رہے تھے کس طریقے سے یہاں پر پوری کاروائی ہوئی ہے اور نیکسز جو ہے ان کا پورا وہ آگے بھی تلاشا جا رہا ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ ان بدماشوں کے ساتھ شامل تھے اس طریقی کی واردات کرنے کے لئے